سواغت ہے آپ کے اپنے چینل چوک اندسٹر اکیڈمی پہ امید کرتے ہیں آپ اپنے گھروں میں سرکھت ہوں گے سیف ہوں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے موبائل کی سکرین پر 28 مارچ 2022 کا نوٹیفکیشن ہے یہ جامعی ملنے اسلامیہ کا سی ایو ای ٹی کو لے کے بہت ہی بری خبر ہے ان تمام بچوں کے لئے جو بچے جامعی ملنے اسلامیہ سے 2022 اور 23 سیسن کے لئے تیاری کر رہے تھے اب جامعی ملنے اسلامیہ کی جو کمیٹی ہے انہوں نے جو ہے اس بارے میں بات کی ہے ایک میٹنگ کر کے کہ آپ جو انٹرینس ہم لوگ لیں گے وہ سی ایو ای ٹی کے تحت لیں گے اس سے پہلے جو جامعی ملنے اسلامیہ اپنا انڈیویجول لیا کرتا تھا حالکہ ابھی تک جب تک یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تب تک علیگرد مسلم یونیورسٹی کی طرف سے کوئی بھی ایسا نوٹیس جاری نہیں ہوا ہے جیسے اس کے بارے میں کوئی نوٹیفکیشن آئے گا تو آپ کو اس کے بارے میں انفارم کر دیا جائے گا تو آپ یہ جو پی ڈی ایف ہے آپ ہمارے ٹیلیگرام گروپ سے لے سکتے ہیں یا پھر آپ جامعی کی اوفیشل ویب سائٹ پہ بھی جا کے یہ ویڈیو کا جو پی ڈی ایف ہے وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گا تینوں لینگویج میں وہاں پہ آولیبل ہے آپ چاہے تو انگلیس میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہندی میں یا ارد میں بات سب میں ایک ہی بات لکھی گئی ہے کہ اب جو آپ جامعی ملے اسلامی جو انٹرنس لے گا وہ اب آپ کا سی ایو ایٹی کے ایڈمیشن کے تحت لے گا اب اس میں کونسے کورس ہوں گے کیا سلیبس ہوگا اور کن کن کورسوں کو جو ہے اس میں سامل کیا جائے گا اس کے بارے میں ابھی کوئی ایسا نوٹیفکیشن نہیں آیا ہے بس یہ کہا گیا ہے جامعی ملے اسلامی کی طرف سے کہ آپ جامعی ملے اسلامی کی ویب سائٹ کو ڈیلی ویزیٹ کرتے رہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ویب سائٹ کا لنک بھی دیا گیا ہے اور ان دونوں کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے پریز ویڈیپتی ہے جامعی ملے اسلامی دوہزار بائیس اور تیریس سیکشن سطر میں اسطانک پاتے کرموں میں چھاتروں کو ایڈمیشن دینے کے لیے کومن یونیورسٹری ایڈرنس ٹیسٹ یعنی کے سی ایو ایٹی کو اپنائے گا یعنی کہ اب جو انفریادی یا کہہ سکتے ہیں انڈیویجویل جو جامعی ملے اسلامی اپنا لیتا تھا انٹرنس اب وہ نہیں لے گا اب جو انٹی اے کی طرف سے ہوگا اسی میں بچوں کو پارٹسپیٹ کرنا ہوگا تو ویشوید دینے کے سیرس ادھکاریوں کی بیٹھک میں یہ نرنے لیا گیا ہے کہ چنندہ اسناتہ کورسوں میں تو بات کو آپ یہاں نوٹ کر لیں سبھی اسناتہ کورسوں میں نہیں ہوگا صرف چنندہ میں ہوگا کن سبجیکٹ میں ہوگا یا کن کورس میں ہوگا اس کے لئے آپ کو ابھی تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا جیسے کوئی نوٹس آئے گا یا کوئی اپڈیشن آئے گا تو آپ کو اس کے بعد میں انفرم کر دیا جائے گا تو اسناتہ کورس میں ایڈمیسن سی ایو ایٹی کے مادیم سے ہوگا ویشوید دینے نے اس کے بارے میں ویشوید دینے انودان آیوگ یعنی کہ یونیورسٹی گرانڈ کمیشن یو جیسی اور نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی انٹی اے کو سوچنا دے دی ہے چھاتروں کو صلاح دی جاتی ہے کہ پاٹھے کرم اور انہی عبیورن کے اپڈیٹ کے لئے ویشوید دینے کی ویب سائیڈ www.jmi.ac.in اور jmicoe یعنی کہ exam of controller ڈوٹ ان کو نیمیت روپ سے دیکھیں جو چھاتر ان پاٹھے کرموں کے لئے آویدن کرنے کے ایک چک ہے انہیں CUET کے ساتھ ساتھ jmi کے online form بھی بھرنے ہوں گے تو یہ بات آپ note کر لکھ لیجئے گا کیونکہ CUET کے جو form ہے وہ ایک تاریخ سے آپ کو available ہو جائیں گے کون کون جو document چاہیے اس پر ہم نے آپ لوگوں کو already video بنا دیا ہے تو پچھلے اب بیہاز کے انصار جے میں سکور کے آدھار پر بی ٹیک پاٹھے کرم میں چھاتروں کو admission دے گا اور بی ڈیس پاٹھے کرم میں admission ای ای ٹی سے سکور کے آدھار پر کیا جائے گا بی ٹیک امیدواروں کو جے ای ای کے علاوہ جے ایم آئی form بھی بھرنا انیواریا ہوگا تو یہ بی ٹیک والوں کے لیے تھا حالانکہ زیادہ بچے پریشان ہیں وہ بی اے والے ہوں گے کیونکہ بی اے کا جو پیٹنٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا جس سبجیکٹ میں بچے بی اے کرنا چاہتا تھا تو اسی سبجیکٹ کے متعلق جو ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں چاہے history کا ہو جیوگروفی کا ہو economics ہو ہندی ہو اردو ہو لیکن اس بار جو ہے اب آپ کو نیا پیٹنٹ دیکھنے کو ملے گا کافی بچے جو ہیں وہ گھمرائے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ اس طرح سے کیسے نائنصاف ہی ہو رہی ہے حالانکہ غلط بات ہے لیکن آپ تھوڑی سی محنت کر لیں گے تو ہو جائے گا کیونکہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے تو پیپر کے جو جالے chances ہیں وہ easy آنے کے ہیں کیونکہ جب بھی کوئی پیٹنٹ چینج ہوگا تو اس میں زیادہ تر بچوں کو preference دی جاتی ہے لیکن پھر بھی زیادہ تک ہمارا نظریہ اور بچوں کا feedback ہے یہ بچوں کے لئے بہت ہی اس وقت جو ہے وہ بہت ہی نقصان دائیک ہے میں یہ بات آپ کو کافی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ ابھی جو ہے سی او سیٹ لانے کا کوئی مطلب نہیں بنتا اچھی چیز ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا ہوا کرونا کال کی وجہ سے دو تین سال سے بچوں کی پڑھائی جو بلکل ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہے اور اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی بورڈ کے اقزام چل رہے ہوں گے بچوں کے تو اس وجہ سے جو بچوں کافی نقصان ہو سکتا ہے خاص طور سے ان بچوں کو جو اسٹیٹ سے ہوں یا پھر مدرسہ بیک گراؤنڈ سے ہوں گے کیونکہ ان کو جو کومنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں جی کی آئے گا جنرل اویرنس آئے گی کرنٹ افیرس آئے گا ریزننگ آئے گی میتیمیٹک آئے گا تو ان بچوں کا یہ جو سیکشن ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے اور اسی کا جو فائدہ ہیں وہ اسکولنگ والے بچے یا سی بی ایسی والے بچے جو ہے وہ اٹھا لیں گے لیکن کوئی بات نہیں محنت کرنے آپ محنت کریں گے تو آپ کو جو کامیابی ضرور ملے گی باقی اگر کسی کوئی دکت ہے کوئی پریشانی ہے تو آپ ہمارے نمبر 9045-2043-2PM سے رابطہ کر لیجئے گا آپ کو پوری گائیڈ لینس پروائیڈ کرانے کے ہم کوشش کریں گے تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے جلدی نیکسٹ ویڈیو میں شکریہ